بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم ستائیس ستمبر اور پاکستان میں جمعے کی شام آج ابھی تک کی اہم خبریں ہیں اور میرا تجزیہ سب سے پہلے یاد دہانی سوشل میڈیا فائر وال کو ناکام بنانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا وی لاغ دیکھنے کے بعد اسے لائک کیجئے اس پر کومنٹ کیجئے اور اب آتے ہیں آج کی خبروں کی طرف آج کی جو پہلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ اسلامباد سے ہے جہاں پر ایک اور سرونگ لیفٹن جنرل کو سویلین سائٹ کے اوپر اپوائنٹ کیا گیا ہے جی ہاں سیکرٹری دفاع اپوائنٹ ہوئے ہیں سرونگ لیفٹن جنرل محمد علی آج ان کا نوٹیفکیشن ہوا ہے اب ایک سرونگ جنرل جو ہیں وہ آپ کے سیکرٹری دفاع ہوں گے یہ پہلی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے اس سے پہلے یاد کیجئے لیفٹن جنرل منیر افسر ان کو چیرمن نادرہ لگایا گیا تھا بعد میں اشبہ کامران ایک پٹیشن لے کے پاکستانی سٹیزن لاہور ہائی کورٹ گئی جہاں پر جسٹس آسم حفیظ نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا تھا ان کی اپوائنٹمنٹ کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا اس سارے پروسس کے اندر سمجھ آیا کہ کس طریقے سے ڈاکومنٹس کو فوج کیا گیا جال سازی کی گئی اس ساری اپوائنٹمنٹ میں جسٹس آسم حفیظ نے ان کی اپوائنٹمنٹ کو نال ان وائڈ کر کے ان کو اس پوزیشن سے ہٹا دیا تھا اس کے بعد انہوں نے ایک اپیل کی اور جو ڈیویجنل بینچ تھا انہوں نے انہیں رین سٹیٹ کر دیا لیکن وہ کیس ابھی تک عدالت میں چل رہا ہے اور جب بھی کسی عدالت نے اسے میرٹ پر سنا تو وہ دوبارہ ریموو ہو جائیں گے کیونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ کے اندر کسی بھی بنیادی آئینی جو معاملات ہیں قانونی معاملات ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھا گیا اس لیے وہ سسٹین نہیں کر سکیں گے اس پوزیشن کی اوپر بارال واپس آتے ہیں لیفٹن جنرل محمد علی جو سیکرٹری دفاع ہوئے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ہم نے پہلے ہی بتا چکے ہوئے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی اے بھی ایک میج جنرل ہے ریٹائر ایزائر ہے ڈی جی نیب بھی ایک لیفٹن جنرل ہے اور بہت ساری چیئرمن پبلک سرویس کمیشن بھی جنرل ستی ہیں اور ہر دوسرے دن آپ ایسی اپوائنٹمنٹ دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک دو سالوں کے اندر سویلین سائٹس کی اوپر سرونگ اب جنرلز کی اپوائنٹمنٹ سونا شروع ہو گئی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھی یہ شاید مارشاللہ کے اندر تو ایسا ہوتا ہے لیکن کسی بھی جمہوری حکومت کے اندر جس کو یا کام از کم سویلین یا جمہوری حکومت یا سویل حکومت کہا جائے اس کے اندر پہلے یہ نہیں ہوتا رہا بارال شہباز شریف این اس وقت نیو یورک میں ہیں اور اب سے جب میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد ہم یونائٹی نیشنز کے سامنے ایک پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں جہاں پر شہباز شریف نے آج سو کال خطاب کرنا ہے اس کے بعد انہوں نے تین بجے کچھ پاکستانی اس میں ٹیکسی ڈرائیورز بھی ہیں اس میں دکاندار بھی ہیں اس میں اور لوگ بھی ہیں ڈیفرنٹ طرح ہے کہ تیس پینتیس لوگ ہیں یا چالیس لوگ ہیں میکسیمم ان کو انویٹیشن دے کے کانسلیٹ میں بلایا ہے جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ پہلے ایونٹ ایک بڑے فائیو سٹار ہوتیل کے اندر پلان کیا گیا تھا پھر بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ کازی والا معاملہ ہونا ہے پھر اس کو ذرا تھوڑا سا کینسل کیا گیا سکیل ڈاؤن کیا گیا کہ سو ارب ڈالر پاکستان لے کے آنے ہیں تو کاکڑ صاحب نے سوچا کہ کوئی دو چار ارب ڈالر میں بھی لے جاؤں تو انہوں نے کہا میری یہاں سے بزنس پینوں کے ساتھ ملاقات کروائی جائے آپ کاکڑ صاحب سے کس نے ملنا تھا تو پھر پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورز کو نیو یورک کے اندر اکٹھا کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ نے پینٹ کوٹس پہن کے آنے ہیں اور وہ پہن کر آئے اور ان کو پھر کاکڑ صاحب سے ملوایا گیا اور پی ٹی وی پر یہ خبر چلوائی گئی کہ انویسٹرز کے ساتھ ان کی بلاقات ہوئی ہے جو بھاری جو ایک پاکستان کی اکانومی کے اندر بھاری انویسٹمنٹس جو ہیں وہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ٹیکسی ڈرائیورز جتنے بھی تھے وہ وہاں سے نکلے انہوں نے دوبارہ اپنا میٹر چالو کیا اور اپنی ٹیکسی چلائی اور اپنی محنت مزدوری کی جو وہ کرتے ہیں لیکن انویسٹمنٹ تو ظاہر ہے انہوں نے پاکستان میں نہیں کرنی تھی کاکڑ صاحب اپنا کام کر کے نکل لیے آج اسی طرح کا کام تین بجے سپہر کو پاکستانی کانسلیٹ میں اب شہباز شریف کے لیے کیا جا رہا ہے ہم اس کے باہر بھی احتجاج کریں گے اور دونوں جگہوں پر آپ تشریف لائیے کہ نیو یاک کے ساتھ ہیں لیکن ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو دعوت نام آئے اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ آپ نے پینٹ کوٹ اور ٹائے پہن کے آنا ہے تاکہ آپ بزنس مین لگیں یہ آگے نہیں لکھا گیا کہ بزنس مین لگیں میں ان شرم کی بات ہے آج جمعے کا دن ہے جمعے کے دن عمومی طور پر جو بہت سارے لوگ ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا سارے لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں شلوار کمیز پہنتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں اور جس ٹائم یہ ایکٹیوٹی ہے وہ جمعہ پڑھ کے لوگ نکلے ہوں گے ٹائپ لگیں تاکہ شہباز شریف صاحب پھڑ مار سکیں کہ میں بڑی وہاں پر ان کی غلامی کی حالت دیکھیں کہ ان کو نہیں لگتا کہ شلوار کمیز پہ بندہ انویسٹر ہو سکتا ہے یا کوئی اہم بندہ ہو سکتا ہے یہ کیونکہ ذہنی طور پر غلام ہے تو اس لیے انہیں وہی گورے والا کامی چاہیے یہاں آکے بھی انہیں پینٹ کوٹ میں ہی لوگ چاہیے بہرحال آگے چلتے ہیں جی آگے عمران خان صاحب کی ہدایت پر آج وکلا نے سپریم کورٹ کے سامنے ایک احتجاج کیا ہے احتجاج وہاں پر سیکرٹی جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے لیڈ کیا احتجاج ہوا برپور ہوا لیکن اس طرح کرنی ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا اور آئی ایل ایف نے موسٹی موبیلائز کیا لیکن آئی ایل ایف جتنے وکلا کو موبیلائز کر سکتا تھا غالباً اتنے انہوں نے لیکن جس لیول کے اوپر موبیلائز کرنا چاہیے تھا اپنے آپ کو کیونکہ یہ معاملہ کوئی عمران خان کا تو ہے نہیں یہ معاملہ کو پاکستان تحریک انصاف کا تو ہے نہیں یہ کسی ایک فرد کا کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں اگر یہ شیطانی ترامیم ہو گئی اور شیطان عاظم قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل گئی اور ایک نئی عدالت قائم ہو گئی تو پاکستان مارشلہ میں چلا جائے گا آپ اسے کہہ لیں عدالتی اور ملٹری مارشلہ کٹھی ہو جائے گی ڈکٹیٹرز دو طرح کے ہو جائیں گے اور پھر پاکستان کے اندر بنیادی حقوق جمہوری حقوق وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا یہی بات سلمان اکرم راجہ بار بار آج کل اپنی ٹاک کے اندر کر رہے ہیں یہ میں نے پہلے کسی اور کو اس طریقے سے یہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا دو حصے ہوتے ہیں ان کی بات کے ایک تو وہ آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ یہ ترامیم ہو گئی تو یہ کتنی خطرناک ہے ان ترامیم سے پاکستان کو کیا نقصان ہوں گے یہ کس طرح کی ترامیم ہے یہ بات تو سارے ہی کرتے ہیں یہ وہ کو مختلف بات نہیں کرتے لیکن جو بہت ہی مختلف اور انکھی بات جو میں نے ابھی تک صرف سلمان اکرم راجہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عوام سے مخاطب ہوتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نکل نہیں رہے آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر پر تو بیٹھے ہیں آپ گھر میں بیٹھے تو آواز اٹھا رہے ہیں لیکن آپ باہر نہیں نکل رہے ہیں سلمان اکرم راجہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بہت سنسٹیو مومنٹ ہے پاکستان کا اگر آپ باہر نہ نکلے اور آپ نے اکیلا چھوڑ دیا ان لوگوں کو جو آواز اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ کا حق نہیں رہے گا کہ اس کے بعد آپ کمپلین کر سکیں کہ ہمارے بچے کشتی میں ڈوب گئے وہاں جا کے یونان میں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہمارے بجلی کے بل نہیں دیا جا رہے لوگ اپنی زندگیاں ختم کر رہے ہیں غربت ہے پاکستان نے کرزے زیادہ لے لی ہیں حکمران جو ہیں انہوں نے یہاں سے پیسہ بنا کے تو باہر جا کے اپارٹمنٹ پھر آپ کا کچھ گلہ کرنا نہیں بنتا کیونکہ اب کچھ لوگ چند لوگ سڑکوں کے اوپر آپ کے لیے مار کھا رہے ہیں اور آپ نہیں نکل رہے یہ اور کوئی نہیں کہتا عمومی سیاسی لوگ کہتے ہیں لوگ نکل آئے ہیں لوگ نکل آئیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم نے یہ کر دیا ہے سلمان اکرم راجہ آپ سے سچی بات کر رہے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ جتنی تعداد میں آپ کو نکلنا چاہیے اتنی تعداد میں آپ نہیں نکلے دیکھیں ایک سنسٹیف پولٹیکل ورکر ہوتا ہے جس نے نکلنا ہوتا ہے جس نے لاتھی بھی کھانی ہے جسے ظلم بھی برداشت کرنا وہ تو عمران خان کا ہے اور وہ نکل رہا ہے اور وہ جلسہ ہوتا ہے وہ پچیس ہزار ہے وہ پچاس ہزار ہے وہ لاکھ ہے دو لاکھ ہے پانچ لاکھ ہے وہ نکل رہا ہے لیکن ایک معصص ہے عام پبلک ہے جو جب تک کسی تحریک کا حصہ نہیں بنتی جس طریقے سے بنگلہ دیش کے اندر ہوا تھا تو تب تک کوئی بھی تحریک اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوتی اب یہ تحریک ہے ہی آپ کی مطلب کہ اگر آپ نہیں نکلیں گے تو پھر کون ہوگا جو آپ کے ان حقوق کا تحفظ کرے گا یہ آپ کو سوچنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا اور نکلنا پڑے گا اچھا جی آگے بات کرتے ہیں اگلی خبر جو آپ کو دینی ہے وہ مولانا غفور حیدری کا آج کا پیغام ہے بہت ہی اہم پیغام ہے اور اس سے کئی جہتیں کھل جاتی ہیں کئی جو کونسپریسیز یا ہیپوکریسیز ہیں ان کے آگے سے بھی پردہ چھڑتا ہے مولانا غفور حیدری نے آج یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے مبارک ثانی کیس میں جو فیصلہ دیا اس نے پاکستان کے تمام علماء کو ناراض کیا اور وہ فیصلہ غلط تھا ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ ان کے خیال میں اسلام کی روح کے منافی وہ فیصلہ تھا پاکستان کے آئین کے خلاف وہ فیصلہ تھا اور مولانا غفور حیدری نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ جان بوجھ کے فیصلہ دیا انہوں نے قاضی صاحب کو کیوز کیا کہ انہوں نے جانتے بوچھتے سب کچھ کیونکہ علماء کرام نے ان کے مطابق ان کو ایکسیس کر لیا تھا ان کو اپنا اس کیس کو جب وہ سن رہے تھے تو ان تک اپنا نکتہ نظر پہنچا دیا تھا ان کو لکھے بھی دے دیا تھا ان کے ہاں ڈرافٹنگ بھی بھیج دیا تھا سب کچھ کر دیا تھا اس کے باوجود ان کے مطابق میں نہیں کہہ رہا میں تو نہ لیگل ایکسپورٹ ہوں نہ میں ریلیجیس ایکسپورٹ ہوں مجھے نہیں پتا وہ فیصلہ درست تھا غلط تھا کیا تھا میں نے تو وہ فیصلہ بنی پڑا میں تو آپ کو ریپورٹ کر رہا ہوں جو غفور ہیدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ انہوں نے جان بوچھ کے غلط کیا اور آئین قانون اسلام کے منافی تھا اور ہم سب ناراض ہوئے اور جب ناراض ہوئے ان پر پریشر پڑا تو انہوں نے پھر فیصلہ بدل لیا تو انہوں نے کہا جو بڑی بات غفور ہیدری یہاں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جس نے یہ فیصلہ بدل لیا ہو غلط فیصلہ دیا ہو پہلے اور اسلام کے اور آئین کے منافی دیا ہو ہم اس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں اب آپ کو یہ آخری جملے میں بات سمجھ آئی ہوگی کہ یہ تو پھر بہت ہی میجر سٹیٹمنٹ غفور ہیدری نے دی ہے مطلب آج کے بعد اب کام از کام مولانا نے اپنے راستے بند کر لیے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینکشن دے سکیں کیونکہ اب انہوں نے ایک مذہبی وجہ بتا دی ہے غفور ہیدری نے اگر آج کے بعد وہ ابھی بھی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیتے ہیں مولانا تو اس کا مطلب ہے کہ غفور ہیدری صاحب نے جو مذہبی وجہ بتائی تھی اس کے اوپر کمپرومائز کر لیا جو ان کے ووٹ بینک کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا یا ان کی جو فالویں گے اس کے لیے بہت تو مجھے اب مولانا اس پوزیشن سے واپس جاتے ہوئے نظر نہیں آتے مطلب یہ کہ اب وہ قاضی کے اوپر میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں قاضی کے اوپر واپس جاتے ہوئے نظر نہیں آتے کیونکہ اب انہوں نے اس کے اندر ایک مذہبی وجہ بھی ڈال دی ہے ایک ایسی مجبوری اپنے لیے خود کھڑی کر لی ہے جس کو شاید وہ خود بھی عبور نہ کر سکیں اب یہ تو ہوگی ریپورٹ بیسک اس میں اندر کی بات کیا ہے اب میں واپس کنیکٹ کرتا ہوں جو میں بہت دیر سے آپ کو کہہ رہا ہوں جو میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے آج بھی کسی نے ٹویٹر کے اوپر لکھا کہ جو تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ آسم منیر اکازی فائز عیسیٰ کو extension نہیں دینا چاہتے نواز شریف دینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تجزیہ بالکل غلط ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ کہتے ہیں یہ سارے ایک ہی پیج پہ ہیں اور یہ کٹھے کام کر رہے ہیں اور کل کو جب آپ کا تجزیہ غلط ہو جائے گا تو آپ کو معافی مانگنی پڑے گی میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ تجزیہ غلط بھی ہوتے ہیں صحیح بھی ہوتے ہیں intentions پر ہوتا ہے intention تو ہماری بری نہیں ہم تو اس پوری situation کو دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھ کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے مجھے تو ابھی بھی نظر آ رہا ہے سب کچھ دیکھ کے اور اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آسم منیر صاحب بلکل کسی قسم کی بھی پاکستان کے آئین کی اوپر کو مہربانی کرنے جا رہے ہیں تحریک انصاف پر کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی عوام پر ان کے جو سیاسی مقاصد ہیں وہ پورے تب ہوتے ہیں اگر قاضی صاحب نہ ہوں جو میں نے لیکن دوبارہ میں نے کہا کیونکہ یہ اتنی close connection میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ اتنا آگے آگے ہیں اتنا دور تک آگے ہیں مین قاضی صاحب اپنا قاضی صاحب نواز شریف پیپلز پارٹی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ آسم منیر صاحب اور ان کے ساتھ ہی کہ اب یہ شاید ایک دوسرے کے ساتھ بارگین کر کے لے دے کر کے ایک دوسرے کی بات تم مان بھی لیں یا بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو سالسی کا کردار ادا کریں اور جہاں آسم منیر صاحب کو ریزرویشنز ہوں ان کو ختم کر کے تو ان سے یہ کام کروا لیا جائے لیکن جو مجھے آج سے دو تین مہینے پہلے سے لگ رہا ہے آج جو بیان ہے اس سے مجھے یہ اور لگ رہا ہے تو میں ابھی بھی یہی کہوں گا آپ کو کہ شاید جنرل آسم منیر ہو سکتا میں غلط ہوں اور اگر غلط ہوں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کیونکہ تجزیہ کرتے ہیں آپ سچویشن کو ریڈ کرتے ہیں میں نے یہ تو آپ کو کبھی نہیں کہا کہ یہ میری خبر ہے یا میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ ہو گئی ہوگا میں تو آپ کو تجزیہ دیتا ہوں جو کہ غلط ہو سکتا ہے ہوگا تو آپ کے سامنے قبول کریں گے مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے یا مسئلہ ہو رہا ہے اور ہوگا اور قاضی صاحب شاید جس طریقے کی extension چاہ رہے ہیں وہ ان کو نہ ملیں اور آج کی statement کے بعد تو وہ تھوڑا سا کام پھنس گیا اچھا ایک اور چیز اسی میں سے نکلتی ہے وہ بڑی interesting ہے وہ چیز یہ نکلتی ہے کہ ہمارے جو liberal دوست ہیں وہ قاضی صاحب کو defend کر رہے تھے کہ یہ جو بیکری کے اندر بچہ تھا یا ملازم تھا اس نے جو قاضی صاحب کو کہا کہ آپ پر لانت ہو یہ extremist ہے وہ اس کو extremist اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ سمجھتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں میں دوبارہ کہہ نہیں رہا کہ وہ غلط میں ریپورٹ کر رہا ہوں غلط اور صحیح ان کا ضمیر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مبارک ثانی کیس کی وجہ سے ان کو لانت کہا گیا اور پاکستانی liberals یہ سمجھتے ہیں کہ مبارک ثانی کیس بلکل قاضی صاحب نے ٹھیک فیصلہ دیا تھا اور جو شخص ان پر اس کی وجہ سے تنقید کر رہا تھا وہ غلط ہے وہ extremist ہے اور مبارک ثانی کیس جو دیا تھا وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے یہ پاکستانی liberals سمجھتے ہیں اچھا جی آپ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر آپ سے سوال ہے جو غفور حیدری صاحب نے بات کی میں فواد چودری صاحب سے یہ اہم سوال اٹھاتا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی اس موضوع پر extremist کا تو پھر آپ سے سوال ہے کہ مبارک ثانی کیس جس کو آپ کسی نہ کسی طرح سے چلیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھا فیصلہ تھا تو تو قاضی صاحب خود ہی نہیں اپنے فیصلے پر رکے انہوں نے تو خود ہی فیصلہ بدل دیا تو جب انہوں نے خود ہی فیصلہ بدل دیا تو اب آپ فیصلہ کر لیں کہ پہلے فیصلے پر انہیں لانت کہنے والا extremist ہے تو جو انہوں نے فیصلہ بدل لیا تو اس پر تو پھر آپ کو بھی انہیں لانت کہنی چاہیے کیونکہ آپ کے خیال میں وہ اتنا اچھا فیصلہ تھا کہ اس کے اوپر جو تنقید کرے وہ extremist ہیں تو اتنے اچھے فیصلے کو علماء کے یا پاکستان کی اور لوگوں کے pressure کے اوپر آ کر قاضی نے اگر change کر لیا تو پھر آپ کے خیال میں تو بڑا غلط کام کیا تو پھر آپ اسی پر قاضی صاحب کو لانت بھیج دیجئے اور اپنی رائے دے دیجئے کہ اس پر extremism ہے لانت بھیجنا اب اس بات پر لانت بھیجنا extremism نہیں ہے یا تو قاضی صاحب اپنی پوزیشن پر کھڑے رہے ہوتے تو پھر تو پاکستانی liberals کی جو situation ہے اس کی ہمیں سمجھ آتی کہ جس طرح قاضی صاحب کھڑے رہے ہیں اور قاضی صاحب نے ایک اصولی فیصلہ دیا چلیں وہ فیصلہ علماء کرام کے خیال میں غلط تھا پاکستان کے religious side کے لوگوں کے خیال میں غلط تھا liberals کے خیال میں وہ فیصلہ ٹھیک تھا تو اگر قاضی صاحب اسی پر کھڑے رہے رہتے تو liberals انہیں support کرتے تو سمجھ آتی تھی اب تو قاضی صاحب نہ گھر کے نہ گھاٹ کے نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو آپ اب liberals کیا فیصلہ کریں گے ہمیں بتا دیجئے کہ کون سے والی لانت کیونکہ لانت تو بھیجنی پڑنی ہے یا آپ کو بھیجنی پڑنی ہے یا ان کو بھیجنی پڑنی ہے تو اب کون سے والی لانت extremism میں ہوگی اور کون سے والی نہیں ہوگی اچھا جی آگے چلتے ہیں اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز جو ہیں جو ہیں وہ اتنی کیوں بھائی کے انہیں چیف منسٹر بنا دیا ان کے ساتھ اتنی خوشی ہے ان کو اتنا امپاور کیا گیا ان کی تمام علیوں تللیوں مطلب کہ یہ جو وہ ٹک ٹاک بناتی ہیں اتنی ساری وہ خاہ مخاہ کی سٹیٹمنٹس دیتی ہیں اتنی سارے بلوپرز کرتی ہیں اس کے باوجود military establishment کی وہ لادلی ہیں پیاری ہیں کیا وجہ ہے اس کا اس کا solve کیا ہے یہ question solve کیا ہے ہمارے نجم سٹی صاحب نے وہ کیا کہتے ہیں سنیے مریم نواز شریف مریم نواز شریف جو ہے وہ بڑے close رافتے میں تھی with head اوپر اور ان کی ہر ہدایت ہر بات کو وہ سمجھتی تھی اور implement کرتی تھی ان کا یہی خیال تھا کہ that's where the power lies so therefore it's important to stay close and she did a good job اور انہوں نے کوئی یہاں controversial چیز نہیں کی تو اس لیے میں سمجھتا سن لیے آپ نے وہ واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ چچا سے بھی دو قدم آگے نکل گئی ہیں اور انہوں نے military establishment کو جو رازی کیا ہے خوش کیا ہے انہوں نے ایک شکایت بھی نہیں دی اور سب سے زیادہ بڑی بات کہ وہ مسلسل رابطے میں ہیں بہت ہی close رابطے میں وہ military establishment کے ساتھ اور انہوں نے کسی قسم کی شکایت مطلب کے دبا کے بھوٹ انہوں نے پالش کی ہیں وہ بہتر بوٹ پالشی ثابت ہوئی ہیں اور اس وجہ سے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ ان کے نمبر یہ نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے نمبر زیادہ ہیں شہباز شریف سے بھی زیادہ مریم نواز کے نمبر آئے ہیں اور اب establishment ان پر بہت زیادہ خوش ہے تو یہ جو آپ سب سوال پوچھتے تھے اور آپ ترہ ترہ کے اس پر تجزیہ کرتے ہیں اپنے اپنے دماغ کے مطابق تو آج آپ کو نجم سیٹھی صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ military establishment کے اب شہباز شریف سے بھی زیادہ قریب ہے اب یہ آپ تجزیہ کر سکتے ہیں ہر ایک کا نجم سیٹھی صاحب کا اپنا ہے آپ کا اپنا ہے نجم سیٹھی صاحب نے وجہ بتائی کہ بوٹ پالش بہت کرتی ہیں رابطے میں بہت رہتی ہیں بہت قریبی تعلق میں رابطے میں رہ کے جو بات وہ کہتے ہیں ہر بات ان کی وہ مانتی ہیں جس جس طریقے سے کہتے ہیں اس اس طریقے سے مانتی ہیں اس وجہ سے وہ قریب ہیں خبریں اور بھی تھی لیکن یہاں سے آپ سے فیلال اجازت لیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات